اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں فخر پاکستان ڈاکٹر شہناز لغاری جو کہ دنیا کی پہلی باہجاب پائلٹ ہے وہ کچھ یوں کہتی ہیں جب جنرل مشرف نے مجھے باہجاب دیکھا میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں ہجاب لباس کا حصہ سمجھ جاتا ہے سو شروع سے ہی ہجاب لیا ہاں شعوری طور پر ہجاب کی سمجھ آج سپندرہ سال پہلے آئی جب خود قرآن کو نیانکھوں سے پڑھا اور سمجھنا شروع کیا ہم جس ماحول میں پروان چڑھے وہاں آیا اور ہجاب ہماری گھٹیوں میں ڈالا گیا تھا سو الحمدللہ کبھی ہجاب کو بوجھ نہیں لگا ہجاب کی وجہ سے کبھی کوئی پریشانی یا رکاوٹ نہیں آئی بلکہ میرا تجربہ قرآن کی اس آیت کی ایک مترادف رہا تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ الحمدللہ ہجاب نے میری راہ میں کبھی کوئی مشکل نہیں کھڑی گی بلکہ میں نے اس کی بدولت ہر جگہ عزت اور احترام پایا ایک واقعہ سنانا چاہوں گی پرویز مشرف دور میں پاک فوج کی ایکسپو دوہزار ایک منقد ہوئی تھی یہ ایک بڑی گیترنگ تھی اس کی تقریب میں واحد واہ جاب میں تھی کچھ خواتین آفیسرز کی بیگمات نے اشاروں کے ناروں میں احساس لیا کہ اسی جاؤں پہ ہجاب کا کام کیا ضرورت میں مسکرہ دی کچھ دیر میں جنرل مشرف خواتین سے سلام کرنے لگے خواتین جاتی ہیں ان سے ہاتھ میں لاتی ان کے ساتھ الگ لگ کر تصویریں بناتی میں کچھ اندر سے غبرائی ہوئی تھی اس نام میں جنرل مشرف میری جانب مڑے مجھے ہجاب میں دیکھا تو اپنی دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لئے اور جاپانیوں کے طریقے سلام کی طرح تین بار سر جھکا کر سلام کیا خواتین کا مجمع میری جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا میری آنکھوں میں نمی اور فضاؤں میں میرے رب کی گونچ سنائے دی رہی تھی تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور ستائی